بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ربیع الول کی تین چار تاریخ ہے پچھلا مہینہ سفر کا گزرا ہے اور اس سے پچھلا مہینہ محرم کا تھا اس سال محرم کی داستاریخ کو گویا آج سے تقریباً ایک مہینہ تئیس دن پہلے ایک اہم واقعہ پیش ہوا پیش آیا میں اس سے متعلق چند باتیں ارز کرتا ہوں جنوبی افریقہ کا ایک ملک ہے مالی وہاں پر قادیانی لوگ انجیوز کے روپ میں وہاں پر گئے سکول کالج مکان دکان بنانے شروع کی پھر اپنی عادت کے مطابق قادیانیوں نے وہاں پر ملون قادیان کی تبلیغ کرنا شروع کی جس وقت وہاں کے اہل اسلام کو پتا چلا انہوں نے قادیانیوں سے متعلق وہاں کا ایک سرکاری ادارہ ہے سپرم قوسن وفاقی ادارہ ہے گورمنٹ کے تحت میں اس کے تحت انہوں نے درخواست دائر کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے مسلمانوں کے بھیس میں قادیانیت کی تبلیغ کرنا یہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے میرے بھائیوں کئی مہینے تک برابر کیس چلا قادیانی بھی آئے مسلمان بھی آئے عدالت میں بحث ہوتی رہی باہر کی دنیا کے جتنے کافر ممالک ہیں ان سے مالی کے وزیر آزم اور ان کے صدر پر باہر کی دنیا سے جتنا دباؤ ڈلوا سکتے تھے قادیانیوں نے دباؤ ڈلوایا اور کوشش کی ان کافر طاقتوں نے مالی کے صدر اور پرائیم منسٹر کو کہا کہ قادیانی ہماری لابی ہیں آپ ان کے مطالق سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں انہی کم بز کم جس نام پہ کام کر رہے ہیں کام کرنے کی گویا قادیانیت کو اسلام کے نام پر پیش کرنے کی اجازت ملی چاہیے قادیانیوں نے بہت زور لگایا عدالت کے اندر آئے ترہ ترہ کے وساویس شبہات جتنا دجل اور تلبیس اور فریب کر سکتے تھے انہوں نے کیا میرے بھائیوں قادیانیوں کے کر و فرق کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ قادیانیوں کو اپنی طاقت پہ ناز ہے اور مسلمانوں کو محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے اتنا عرصہ طویل عرصے تک عدالت کے اندر بحث ہوئی ابھی آج سے ایک مہینہ تئیس دن پہلے اسی سال دس محرم الحرام کو جس وقت فیصلہ ہوا دنیا نے دیکھا کہ کفر ہار گیا اسلام جیت گیا میرے بھائیوں اس سال ایک اور واقعہ ہوا اور وہ یہ کہ ہمارے وفاقی ادارہ ایف ہائی اے کا ایڈیشنل ڈی جی جس کا نام ابو بکر خدا بر نتھوکا تھا وہ سکھ کا بند قسم کا جنونی ملہون قسم کا قادیانی گزشتہ سے پیوستہ سال جب جناب عمران خان صاحب نے جناب کمر باجوہ صاحب کو توسیح دی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ان کا کیس سپرم کورٹ میں گیا تھا سپرم کورٹ نے مقدمے کی سماد کے دوران ایک رولنگ دی تھی کہ کمر باجوہ کو جو آپ حضرات نے توسیح دی ہے عدالت اسے تو مان لیتی ہے ایندہ کسی بھی سرکاری ملازم کو توسیح نہ دی جائے اب اس خدا بش ابو بکر نتھوکا کا کیس آیا یہ چھے جنوری کو ریٹائر ہو رہا تھا میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اسے توسیح دی جائے سپرم کورٹ کی رولنگ راستے میں رکاوٹ تھی کہ توسیح نہیں دے سکتے چنانچہ صاحب کا پرائیم منسٹر صاحب کے مشیر جناب شہزاد اکبر نے اور ابو بکر خدا بش نتھوکا نے باہمی پخت پز کی انہوں نے ڈانڈے ملائے اور اپنے طور پر یہ تیہ کیا کہ توسیح تو مل نہیں سکتی بہانہ تلاش کیا کہ نئی سمری تیار کی جائے اور اس سمری کے تحت میں آئندہ چار سال کے لیے بطور ایڈوائزر کے ایف آئی اے کے محکمہ کے ایڈوائزر کے طور پر آئندہ چار سال کے لیے دوبارہ اس کی تقریہ نئی تقریہ کر دی جائے میرے بھائیوں سمری تیار کرنے کے لیے سرکاری افسر کی ڈیوٹی لگا دی گئی شہزاد اکبر نے ذمہ داری سبھالی کے پرائیم منسٹر کو شیشے میں اتار کر دس خط کرانے میرے ذمہ پرپوزل یہ تیار کی کہ چھ جنوری کی شام کو ریٹائر ہو سات جنوری کی صبح کو اس سمری کے تحت میں تقریہ کر کے دوبارہ اسے آئندہ چار سال کے لیے بٹھا دیا جائے اس کریم کے کرم کو دیکھیں ہمارے جناب شیخ رشید صاحب آپ میری پوری گفتگو میں کوئی ایک تلخی کا جملہ نہیں سنے گے میں بہت تھنڈے مزاج کے ساتھ مزارش کرتا ہوں وہ وفاقی وزیر داخلہ تھے اور ایف آئی ان کے ماتحت وزیر داخلہ کو اس کا پتہ نہیں لیکن اس کے دفتر کے اندر سمری تیار ہو رہی ہے اس کریم کے کرم کو دیکھو متلکہ وفاقی وزیر کو پتہ نہیں لیکن اللہ نے ہمیں کسی طرح خبر کرا دی ادھر ہمیں خبر کا پتہ چلا کراچی میں کوئٹہ بے پشاور اسلام آباد لاہور حیدر آباد ایفت آباد مان سیرہ بننو ملتان قصور رہیم یار خان وہ میر پر خاص تک جہاں جہاں تک حق تعالیٰ کو منظور تھا اللہ کا نام لے کر آپ حضرات کی مسکین جماعت ختم نبوت کے رفقانے ڈسٹرک سطح کے احتجاجی پروگرام رکھے پریس کلب کے سامنے کہیں پہ دس کہیں پہ بیس کہیں پہ پچاس کہیں پہ سو کہیں پہ ہزار کہیں پہ ہزاروں ایک مہینے تک کراچی سے لے کر خیبر تک ہم نے راؤنڈ لگایا اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ جس دن جس دن چھ جنوری کا صورت تلو ہوا دنیا نے دیکھا کہ کفر ہار گیا اسلام جیت گیا ان کے تمام تر منصوبے خاک میں ملے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل اسلام کو فتح نصیب کی میرے بھائیو میں گزارش کرتا ہوں جنابِ عمران خان صاحب کے انقلاب کے بعد یہ جو ابھی انقلاب آیا ہے اس کے بعد آپ حضرات نے پورے ملک کے اندر دیکھا کوئی دینی ادارہ کوئی مسلک کوئی جماعت کانفرس نے نہیں کر رہی یہ سعادت اس بہران میں اللہ نے مجلس ختم نبوفت کو ادا کی حضرت قبلہ مولانا سید یعاللہ شاہ صاحب بخاری تشریف فرما ہے یہ گواہی دیں گے کہ جکم ستمبر کو کراچی میں بہت بڑی مثالی کانفرس ہوئی آپ حضرات کے ساہیوال کے اندر اچھا خاصا اجتماع ہوا سیال کوٹ میں دس ستمبر کو عظیم الشان کانفرس ہوئی کال رات سرگودہ میں تھی سات ستمبر کو پشاور میں ہوئی چوبیس ستمبر کو لیاقت باق راول پنڈی میں ہوئی جگہ جگہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے اللہ رب العزت کی انعیت کردہ توفیق کے ساتھ اس کے فضل اور احسان سے ہم آگے بڑھے قدرت نے راستہ مہیا کیا اہل اسلام نے درچسپی لی اور اس کے نکت نتائج ہمیں ملنے شروع ہوئے یکم ستمبر کو کراچی کی کانفرس سے دو دن پہلے منگو پیر کالونی کراچی میں ایک مجلس میں انیس قادی آئینیوں نے قادی آئینیت پہ لانت بھیج کے سلام قبول کیا میرے بھائیوں پشاور میں ایک مجلس میں حضرت مولانا مفتی شہاب الدین کے ہاتھ پہ گیارہ قادی آئینیوں نے قادی آئینیت ترک کی سلام قبول کیا کل ہم لوگ سرگودہ میں تھے کچھ دن پہلے منڈی بہاودین کے زلہ کی کانفرس ملک وال میں تھی اس ملک وال میں ہمارے حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے صحیب زادہ اور جانشین مولانا صحیب زادہ خلیل احمد صاحب اس اجلاس کے صدر تھے میرے بھائیوں منڈی بہاودین کے قریب تیس چک کے تین بیٹے ایک باپ اور ایک اس کی گھر والی ان بچوں کی ماں تین نوجوان ماں اور باپ پانچ افراد آئے اور پوری پبلک کے سامنے الحمدللہ تو کہو تین ان پانچ آدمی انہیں پورے جلسے کے سامنے قادیانیت پہ لانت بھیجی سلام قبول کیا میرے بھائیوں ساد کا بات میں ایک مل اونر قادیانی میں ختم کر رہا ہوں ساد کا بات میں ایک مل اونر ہے قادیانی اس کے بیٹے کی شادی تھی اس نے دعوتِ ولیمہ میں مسلمانوں کو بھی بلایا اللہ کا کرم یہ ہوا کوئی مسلمان ان کی دعوت ولیمہ میں شریک نہیں ہوا سوائے دو مسلمانوں کی جب وہ مسلمان مسلمانوں اپنے بھائیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے آئے آگے سے مسلمانوں نے ان پر نقیر کی کہ تم قادیانیوں کے ہاں بھی آجاتے ہو ادھر بھی اس پر قضیہ کھڑا ہوا اللہ کی شان اس مل اونر کو بھی پتا چلا اس نے پیغام بھیجا کہ میرا قصور کیا ہے میں نے مسلمانوں کو بلایا کوئی میرے اس پروگرام میں میرے بیٹے کی دعوتِ ولیمہ میں شریک نہیں ہوا دو مسلمان آئے تم ان سے جواب تلبی کر رہے ہو مجھے اس ان دو کو سمجھاتے ہو کہ انہوں نے غلطی کی آپ مجھے ہمیں کیوں نہیں سمجھاتے کہ ہم نے غلطی کر کے قادیانیت قبول کی علماء اکرام نے جواب کے اندر انہی پیغام بھیجا کہ بھلے اگر تم قادیانیت کا قضیہ سمجھنا چاہتے ہو ہمارے پاس آؤ تو ہم اپنی پلکیں بچھائیں گی ہمیں بلاؤ تو ننگے پہوں چل کر آپ کے ہاں آنے کے لئے تیار اس بندہِ خدا نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا اپنے بیٹے کو ساتھ لیا خود ساتھ ہوا تین نفر ماں باپ اور بیٹا تین اہلِ اسلام کی مسجد میں آئے اس قادیانی مسلمانوں کا جمع غفیر دور دور تک اس کی اطلاع ملی کہ فلان صاحب قادیانیت سمجھنے کے لئے آ رہے ہیں اور یہ سمیں شہر کا نام بھی بتا رہا ہوں ساتھ کا بات کی بات ہے میرے بھائیوں میری گزارے یہ ہیں قادیانی آیا اور اس نے آتے ہی کہا کہ دو اور دو چار کی طرح مجھے سمجھاؤ قادیانی کیوں کافر ہیں ہمارے مورسہ بیان نے چادر بچھائی اسے بٹھایا اور فرمایا کہ اگر دو اور دو چار کی طرح تم سمجھنا چاہتے ہو تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جو جملہ ثانی ہے دوسرا کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں تو آپ بتائیں کہ ایسا دعویٰ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر میں آپ حضرات سے بھی پوچھتا ہوں آپ بتائیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نصیب اگر معاذ اللہ یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں تو ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر جنہی اللہ توفیق دے جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز پہ بولے یہی بولنا قیامت کے دن کام آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصف پر کوئی ناجیز غاسبانہ قبضہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو جالی طور پر فرات کے طور پر معاذ اللہ محمد الرسول اللہ کے طور پر پیش کرے آپ بتائیں کہ ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر جو کہتے ہیں کافر ہے صدا بلند ہونی چاہیے پتہ بھی چلے وہ مسلمان ہے یا کافر تم خوب آدمی ہو میں کہتا ہوں رختار بدلو تم ریورس لگا دیتے ہو پتہ نہیں میں اونچہ سنتا ہوں یا تم اہستہ بولتے ہو آواز آنی چاہیے درو دیوار گونجنے چاہیے بن جاؤ ترخدار محمد عربی کے یہی تمہارا بولنا قیامت کے دن بھی کام آئے گا جو شخص معاذ اللہ جھوڑ بول کر احانت کے ارادے سے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے طور پر پیش کرے آپ بتائیں کہ ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر اور بلند آواز سے جو آپ نے جواب دیا یہی اس مل اونر نے جواب دیا ہمارے حضرات علماء کرام نے ملون قادیاں کی کتاب نکالی کتاب کا نام اے غلطی کا اضالہ جس میں قرآن مجید کے آیت کریمہ ہے محمد الرسول اللہ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میرے اللہ نے حضورت کو خطاب کیا ملون قادیاں کہتا ہے کہ یہ آیت میرے اوپر اتری اللہ نے مجھے کہا کہ اے مرزا قادیاں یعنی محمد بھی تو ہے رسول اللہ بھی تو ہے آپ بتائیں ایسا کہنے والا کون زور سے بولو کون اس کے ماننے والے کون اب جب علماء کرام نے یہ حوالے دیے اس کی آنکھیں کھلیں وہ مارے حیرت کے شجر آنکھیں اس کی پھٹی کی پھٹی علماء کرام نے کتاب نکالی کہ یہ ملون قادیاں کا بیٹا مرزا بشیر احمد احمد نے اپنی کتاب کلمت الفصل میں لکھا ہے کہ محمد عربی اس نے دو دفعہ دنیا کے اندر آنا تھا پہلی دفعہ محمد عربی مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں محمد عربی تشریف لائے دوسری دفعہ وہی محمد عربی قادیان میں غلام محمد کی شکل میں آئے ہیں میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ جو جہنمی دنبا یہ کہے کہ مآد اللہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ تھا آپ حضرت بتائیں ایسا کہنے والے مسلمان ہے یا کافر بولو بھائیو آج نہ بولے تو کب بولو گے کہتے ہیں نادان گر گئے سجدے میں جب وقت کیام آیا آپ دوستوں کے بولنے کا وقت آیا ہے تم نے چپ ساد لی بھائیو آج نہ بولے تو پھر کب بولو گے بولو میرے ساتھ جو کہے کہ مآد اللہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ تھا یہ مسلمان ہے یا کافر اب علماء نے یہ دلائل دیئے جب علماء کے دلائل ختم ہوئے دنیا نے دیکھا کہ قادیانیت سامنے ٹوٹے ہو کر پڑی تڑک رہی تھی اسلام کھڑا بسکر آ رہا تھا اللہ نے کرم کیا وہ مسلمان ہوئے میں نے تفصیلات میں نہیں جانا میرا بات ختم ہوا آج کی بجلس میں میں نے اختصار کے ساتھ صرف رپورٹ ارض کرنا تھی حمد کرو آگے بڑھو انشاءاللہ والعزیز آخری فتح آپ حضرات کی ہوگی جتنا آگے بڑھو گے میری رب میرے رب کی رحمت بھی آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کرے گی کال قیامت کے دن محمد عربی کی شفات بھی تمہارا مقدر بنے گی حمد کرو آگے بڑھو وہ دیکھو میرے رب کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جب تک جان میں جان باقی ہے ایک قادیانت کا مقابلہ کیا جائے گا جو کہتے ہیں کیا جائے گا ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے زور سے کہہ دو کیا جائے گا اسی پر اقتفا کرتا ہوں